باندھا جنپت کے بدوسہ تھانا چھت کے مجرہ بنگالی پروہ میں سندگد اوستہ میں یوتی کشو پراتمک ودیالے کے پاس کھیت میں پڑا ملا گھٹنا کی سوچنا پر پولیس اوپا دیچک اترہ اور پرباری نیچک تھانا بدوسہ موقع پر پہنچ لاش کو قبضے میں لے پنچائت نام بھر پی ایم کے لیے بھیج دیا ہے پورا معاملہ باندھا جنپ کے بدوسہ تھانا چھت کے مجرہ بنگالی پروہ انش بدوسہ نیواسی سنیتہ عمر تیس ورش پتنی بھیرم کھٹی کی نگن اوستہ میں خون سے لطپت لاش پراتمک ودیالے بنگالی پروہ کے پاس رام بہوری کے کھیت میں پڑی ملی لاش کو دیکھ صبح لوگوں میں ہڑکا مچ گیا مہلا کی حتی کی سوچنا پر پرواری نیچک تھانا بدوسہ وہ پولیس اوپا دیچک اترہ موقع پر پہنچے ہیں پارواتی ان کا کیا نام ہے مرتکہ کا کیا گھٹنا ہو گئی ہے گھٹنا مارتے رہے ہیں دہیج مانگتے رہے ہیں دہیج کے بعد اس کو مار کے بہت دوری جاری آئے ہیں اس کے بعد اس کی لڑکی ہے اسی پاس رہی تھی گاری کرنٹ لگا دیئے کرنٹ میں ملی مر گئی اس کو نسوالے پکر لے گئے کاران کی گھٹنا اس سے پہلے کر چکے تھے ہاں اس کے بعد ماری نہیں مار کے ادھر ڈالیاں ہیں اس کو پتا صبح پار ہمار پکی ساتھ دیئے پھون تو ہم پتا کی ہیں تو اپنے اپنا ماں کی لگا ہے ماں کا ایس کی کیسے مارا ہمار کا پتا نہیں کون مارا کا فائروں دن مارتے چلے گا یہاں تھا چار پانچ لوگ رہے تھے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا کاران ہے ماننے کا کیا کارنا دہیج کی چکر میں مارنا کیا اس سے پہلے مقدمہ چلتا ہے مقدمہ تو چلتا ہے تین سال ہو گئے تین سال ہو گئے اس کی ماں آدمی لیوار لے کے گئے چلی اب سالے یا راجی ہو گئے چلو گھر میں رہیں گے کیا نام ہے تمہارا کہاں کی نوازی ہو مرتک کا کیا نام تھا شادی کہاں ہوئی تھی کیا ہوگی اکھٹنا کیا اس کو مات دارا اس کا پتی کیسے کیا ہو گیا تھا پہلے ایک دا کرنٹ لگا دیا دروازے میں تو بلی مز گئی دوارہ لے کے کلار لے کے آئی کارنے کے لیے تو آواز مات دیا تیوارہ حتہ کر دیا کیسے پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی جگڑا ہوا تھا پہلے ایک دا ہوئی تھی کرنٹ لگا ہی تھی تو بلی ختم ہو گئی ماملے کے کہیں پر شکایت کری تھی تم لوگوں نے جب پہلے ہوا تھا کیا نام ہے پتی کا آج کیا ہوا ہے کہاں ملی تھی لاش آدمی بتا رہے ہیں کھیتے پہ ملی آپ کا مرتکہ کا کیا نام ہے کیا ہو گیا ہے پتی نے اس کو ان کا سادین کی ہوئی تھی وہ کیتارک ہوئی تھی اس کو رکھتا نہیں تھا اور دہج کی مانگ کر رہا تھا جا سیاں روپے مانگ رہا تھا وہ گریبات میں نہیں دے پاہے تو بار بار لڑائی جگڑا کرتا تھا مارتا پیرتا تھا اور ان کا مقدمہ بھی باندھا میں چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کا ساس اور اپنایتے دونوں لیوا لے گئے تھے اس کے بعد ایک بار دروازے میں پرنٹ لگا دیا تھا اور اس میں سو نمبر اس نے ڈائل کیا تھا سو نمبر ان کو پکڑ لے گئی تھی چلان کیا تھا پھر چھوڑی آئے تھے ہماری سالی وہیں اپنا بنیمت دوری کرتی تھی کچھ لوگ اس کے ساتھ اور یہ کچھ لوگ مل کے اس کو مار ڈالے ہیں اور مار کے مارا بھی ہے اس ساتھ بلتکار بھی ہوا ہے اور مارنے کے بعد اس کو کافی دور کم سے کم 600 میٹر دور پیشے سونسان ملے جا کے جلانے کی دوستہ کر رہے تھے مگر ہو نہیں پائی ہے اس لئے لوگ چھوڑ کے بھاگیاں ہیں جب ہم کو کل صبح آج قریب بنو ہم کو سات بجے قریب ہم وہاں چھ ساڑھے چھ بجے سات بجے قریب ہم کو سوچنا ملیت تو ہم لوگ اپنی ساس کو فون کیا کہ ان کی پتی انہیں مار ڈالا ہے فون آیا ہے ہمارے کچھ چچیرا بھائی بھی رہتے ہیں اور ہمارے چاچا بھی رہتے ہیں ان کو سین کر دیا ہے سین کر کے لے آئی ہے اور شادی کہاں ہوئی تھی شادی بدوسہ میں ہوئی تھی پتی کے کیا نام ہیں ان کے بھائیرودین آج پراتر تھانہ بدوسہوں کے ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ ان کے تھانہ چیتر میں ایک بنگالی پروا گاؤں ہیں وہاں پر ایک 26-27 ورس کی مہلہ کو کیہتیا کی گئی ہے اس سوچنا پر تتکال پولیس فورس وہاں موقع پر پہنچی اور پائے گیا کہ اس کے گھر سے قریب 500 میٹر کی دوری پر کھیتوں میں اس کی ڈیڈ باڈی ہے اس کے سریر پر چوٹوں کے نشان ہیں آس پاس گرامیل واسیوں سے جو جانکاری پرابت ہوئی اس کے انصار بتایا گیا کہ اس کی اس کی ساس و بہو کے بیچ میں اس کا بیواد چلتا تھا موقع سے اس کا پتی بھی فرار ہے اس سمندھ میں پنچایت نامہ اور پس مارٹم کی کروائی کی جا رہی ہے